درس ہونا ہوگا جو کہ وہ متفرط ہوگا مختلف حیثی کی بابوں سے لیا جائے گا تو اس کو ایک آغاز پر پرنٹ کروا کے آپ کے سامنے تقسیم ہو جائے کرے جمعہ کے بیان سے پہلے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو بقائدہ پڑھیں ایک ہوتا ہے سننا وہاں ہے کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے درس اور ایک ہے تدریس تدریس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک کلاس کی شکل میں ایک سبب کی شکل میں اس کو سنا جائے تو آپ کو کاغذ جس میں مختلف حیث تین یا چار یا دو یا ایک وہ حیثی شریف کی مضمون کے اعتبار سے ہوگا بعض حیث طویل ہوتی ہیں بعض مختصر ہوتی ہیں تو آپ اس کو دورانے درس یادہ پرنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے تقریبا اس میں آپ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح ضروری تشریح اس کو سنیں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں اور وہ صفحہ آپ واپس رہ جا کر اپنی ایک فائل بنالیں اور اس میں لگالیں ہر ہفتے ایک کاغذ آپ کے پاس ہوگا اور ایک اپنی گھر میں فائل بنالیں تو صحیح ہوگا کہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے دو سو حدیث پڑھنی تین سو پڑھنی چار سو پڑھنی پانچ سو پڑھنی اور جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے پیچھے سے ان حدیث کے مضمون کو دیکھیں گے تو کیونکہ ترجمہ سے انسان گزرابا ہوتا ہے اس کی تشریح سنی بھی ہوتی ہے مشکل الفاظ کے معنی سنے بھی ہوتے ہیں تو بہرحال اس کو انسان کو فیملئر سا مضمون محسوس ہوتا ہے اس کو ایسے سنی سنائی بات محسوس ہوتی ہے تو یہ ایک علم ہے بہت بڑھا اور کیونکہ حدیث کے مضامین الگ الگ ہوتے ہیں مختصر جملے ہوتے ہیں عام باتیں ہوتی ہیں تو اس کو اس طریقے کے ساتھ پڑھنا زیادہ آسان ہے بنسبت قرآن پاک کے پڑھنے کے قرآن پاک میں ایک کا سلسل ہے ایک باقائدگی ہے اور اس میں اگر ایک ہفتے کا گعہ پا جائے تو بعض وقت پچھلی بات یاد نہیں ہوتی تو اس لیے اس کو احادیث کے درس سے انشاءاللہ اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں آج تو میں اس کو نہیں پرنٹ کروا سکا اگلے ہفتے سے اس بات دی کوشش کریں گے کہ یہ احادیث جو روز کا درس ہے ان لوگوں کو جو شروع میں آتے ہیں بعض لوگوں کو بعد میں آتے ہیں تو ظاہر وہ اس وقت تک بات کافیت تک گزر چکی ہوتی ہے شروع میں آنے والے لوگ کو جس طرح بھی باہر تک لوگ بیٹھے ہیں ان کو انشاءاللہ اس کو ہم تقسیم کر دیا کریں گے اگر ہفتے سے اس سلسلے کا آج پہلا درس ہے اور دو تین احادیث آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کو یعنی یہ ظاہر بات ہے کہ جو احادیث ہوتی ہیں منتخب ہیں احادیث بھی دو قسم کی ہوتی ہیں کچھ احادیث جس آیات کی ہمیں تقسیم کرتے ہیں قرآن پاک کی قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں جو آیات احکام کہلاتے ہیں اس میں احکام بیان رہی ہیں حلال حرام جائز ناجائز سود کے مسائل نکاح کے مسائل طلاق کے مسائل ان کو آیات احکام کہتے ہیں تقریباً کون بیش چار سو سے پانچ سو کے درمیان یہ آیات ہیں جن کو آیات احکام یہ تھوڑی مشکل سمجھی جاتی ہیں اس لئے کہ اس سے فقہات مسائل کا استمباد کرتے ہیں اور وہ مسائل کا استمباد کرنے کے لئے ایک بڑی علمی استعداد اور صلاحیت چاہیے باقی آیات جو ہیں وہ قصص ہیں واقعات ہیں تذکیر ہیں آخرت کے واقعات ہیں آخرت کے مناظر ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ تو وہ نصیت کے لئے جو قرآن کا حصہ ہے وہ ہر بندے کو قابل فہم ہر ایک کے لئے احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اور اس بات کی یقین دہانی رکھنا اور اس بات کو ہر لحاظ سے میکشور کرنا کہ اس میں کوئی لفظ کسی اور کا نہیں ہے یہ خود وہی الفاظ ہیں بے عین ہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں سے ارشاد ہوئے ہیں اس پر امت مسلمہ کی بہت بڑی صلاحیت لگی ہے اور بہت بہت بڑا کام اس پر کیا گیا ہے صرف اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ جو لفظ کہ جب کہا جائے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیے فرمایا اس کے بعد جو الفاظ ادا ہوں وہ بے عین ہی وہ الفاظ ہوں جو دہن مبارک سے جو ہونٹوں سے ارشاد ہوئے ہیں اور صحابہ کے کانوں نے اس کو سنا ہے اور سن کر بے عین ہی محفوظ کیا ہے اور اس میں اتنی احتیاط کی آپ کا حدیث میں دیکھتے رہیں گے کہ اگر کہیں پر واو اور فا کا فرق آیا ہے حرف کے تبار سے جس کا معنی کے تبار سے فرق نہیں پڑتا تو وہاں پر بھی رابی اپنی دیانت کا تقاضی یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کو ذرا سا بھی اشتباع ہو رہا ہے تو وہ او یعنی او یا بیچ میں لگا کر یا کہ یا حضور نے واو فرمایا تھا یا فا فرمایا تھا اس میں مجھے اشتباع ہے تو دونوں کا ذکر کر دیتے ہیں اور ان دونوں سے کوئی خاص مضمون پر معنی پر مفہوم پر کوئی فرق نہیں پڑتا اب حدیث میں دیکھیں گے کہ مترادف الفاظ ملتے جلتے کیونکہ بعض اوقات انسان کو بات کا مفہوم تو یاد ہوتا ہے لیکن لفظ یاد نہیں ہوتا فرمایا تو یہ تھا لفظ یا یہ تھا یا یہ تھا یا یہ تھا اور عربی زبان میں تو اتنی وسط ہے کہ ایک ہی بات کو ادا کرنے کے لئے ہزاروں الفاظ ہوتے ہیں اور سیکڑوں الفاظ ہوتے ہیں تو اس لئے اگر کبھی بھی راوی کو صحابی کو یہ شک ہوا ہے کہ لفظ ان دو میں سے کوئی ایک تھا تو وہ دونوں کا ذکر کرتے ہیں کہ یا یہ فرمایا ہے یا یہ فرمایا ہے تو اگلے والوں کے لئے بات بڑی آسان ہو جاتی کہ بات دو میں بند ہے اور دونوں کوئی بھی ہوں ان میں سے تو مطلب ایک ہی نکلتا ہے یہ کہیں کہیں اس کی زود پیش آتی ہے اللہ جللہ شانہو نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصت کے لئے اس حجاز اور عرب کے خطے کا انتخاب کیا تھا تو علماء نے اس کی وجوہات میں سے بڑی وجہ یہ ذکر کیے کہ ان کے حافظے بڑے غیر معمولی تھے چونکہ لکھنا نہیں جانتے تھے زیادہ تر لوگ اس لئے یاد کرنا جانتے تھے وہ جس کو ہمارے ہاں فوٹو سٹیٹ میموری کہتے ہیں نا کہ بلکل جو سنا اسی طرح یاد ہو گیا جیسے فوٹو سٹیٹ جس چیز کو کاغذ رکھیں گے ویسی اس سے نکلے گا دوسرا کاغذ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا تو ان حضرات کا مزاج یہ تھا یہ اسلام آنے سے پہلے یہ مزاج تھا ایک آدمی کو ہزار ہا اشار یاد ہوتے تھے اور ایک دفعہ سن کر لوگ بڑے فسیل لسان خطبہ کو بڑا پسند کرتے تھے بڑے خطبے مشہور ہیں بعض لوگوں کے اس کے ایک جملہ آج بھی انسان حیران ہوتا ہے سنتا ہے تو فساحت و بلاغت بغیر کوئی ریٹن چیز دیکھ کر یا بغیر کسی قسم کے کسی لائبریری کو یا کسی بہت بڑے کتب خانے سے گزرے بغیر لوگوں کے اندر اپنا ایک عجیب و غریب کمال تھا کہ سن سن کر علم جمع ہوتا تھا تو جو حجاز کے مشہور بازار تھے جہاں پر شائروں کے مقابلے ہوتے تھے تو وہاں شائر کلام سناتا تھا اور کوئی بھی اس کلام کو نوٹ کرنے والا نہیں ہوتا تھا کیونکہ لکھنے پڑھنے کے رواج نہیں ہے پورے مکہ مکرمہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی ہے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے پوری تلاش کے بعد سترہ لوگوں کے علاوہ ہمیں کسی اٹھاروے آدمی کا نہیں پتا چلتا جس کو لکھنا آتا پورے مکم کرنے سترہ بندے ایسے تھے جو لکھ سکتے تھے تو آپ کو پتہ اتنے سارے لوگ وہاں پر موجود تھے تو لوگ جب لکھنے کی سپورٹ بندے کو حاصل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ پر اس کا حافظہ بڑا تیز ہو جاتا ہے آپ اس کی مثال یہ ہمارے ہاں جو نابینہ لوگ ہوتے ان سے لے لیں ان کو کتنا کتنے غیر معمولی یہ ذہین ہوتے ہیں اس لئے کہ یہ دیکھ نہیں سکتے تو وہ جو نہ دیکھ سکنے کی صلاحیت ہے وہ بھی سننے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے یاد کرنے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے والے بچوں کی بنسبت نابینہ بچوں کو زیادہ اچھا یاد ہوتا ہے اور وہ زیادہ اچھا پڑھتے ہیں عام مشاہدہ ہے ہمارا تو عربوں میں یہ جو لکھنے کی صلاحیت کم تھی خال خال لوگ لکھنا جانتے تھے اس صلاحیت کو اللہ پاک نے ریپلیس کر دیا تھا یاد رکھنے کی صلاحیت کے ساتھ یاد ہوتا تھا لوگوں کو قصائد یاد ہوتے تھے پانچ پانچ سو اشعار کا قصیدہ ایک شاید فی البدی اقاز کے نیلے میں پڑھتا تھا اور سننے والا پانچ سو کے پانچ سو اشعار ایک دفعہ سن کر یاد کر لیتا تھا اور وہ سناتا تھا دوسرے لوگ تو یہ ایک عام صلاحیت یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے جو رکھی تھی اللہ کے حکمت شاید یہ تھی کہ اس حافظے سے کام اصل میں حدیث شریف کی حفاظت کا لینا تھا کہ اس حافظے کے ساتھ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے انتہائی جانسار اور وفادار عقیدت قیشوں کی حیثیت سے ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جملہ اتنا قیمتی تھا کہ جو سنتے تھے یاد بھی ہوتا تھا اور پھر اس کا مذاکرہ اور تقرار بھی ہوتی تھی دوسروں کو سناتے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا یخول کذا یہ جملے عام آتے ہیں کہ صحابے کرام بعد والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنایا کرتے تھے تو آج کی جو حدیث حیثی قسم ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں تو ویسے جو نبی کی بات ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی بات ہوتی ہے مشہور آیت ہے بار بار آپ نے سنی بھی ہے کہ نبی اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے نبی وہی بولتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس یہ فرق ہوتا ہے کہ قرآن الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے الفاظ کی جو حرف و سوت سے مل کر لفظ بنتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا قرآن کا حدیث میں مفہوم اور معنی اور حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں آپ کے دہن مبارک سے نکلتے ہیں تو یہ حدیث ہے اور حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کا مزاج ان کے اس نام لانے کے قصہ سیرت میں گزر چکا تو انہوں نے بہت نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہیں اور اپنے اس خاص مزاج کی وجہ سے کہ ان کو بڑا اس کا احتمام تھا قریت قریت کر پوچھتے تھے اور پھر یاد رکھی اور اس پر بڑا عمل بھی کیا تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر ان کا نام جندب ہے جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ ابو ذر تو کنیت ہے عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یربی عنی اللہ تبارک و تعالی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں قال اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمَ فَلَا تَظَالَمُ اے لوگو یا عبادی اے میرے بندوں علماء نے لکھا ہے کہ جو اللہ کا کسی کو اپنا عبد کہہ کر پکارنا انسانیت کے لیے سب سے بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ یا اے میرے بندوں یعنی یہ جو ہمارے اور اللہ کا رشتہ تو صرف بندگی کا رشتہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی رشتہ دار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی اور اللہ اور مخلوق کا جو رشتہ ہے وہ صرف ایک ہی رشتہ ہے کہ وہ خالق و مالک وہ الہ و معبود ہے اور یہ اس کے بندے ہیں یہ اس کے عبد ہیں سارے کے سارے غلام کہلے ہردو میں جو بھی لفظ کہیں یا عبادی میرے بند اِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا یعنی میں کبھی ظلم نہیں کر سکتا کبھی میرے طرف سے ظلم نہیں ہوگا جو مطلب جو بندہ کرے گا دنیا میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے کیا کم ہو اور من جانب اللہ اس کو سزا زادہ دے دی جائے یہ ظلم ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمَ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے ظلم کو اور تم لوگوں کے اوپر بھی حرام کیا ہے آپس کے اندر ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کر فَلَا تَظَالَمُوْا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کر پہلی بات یعبادی ایک ایک جملہ ہے احکامات ہے اور یعبادی کہہ کر خطاب ہے یعبادی کُلُّکم ضَال اے میرے بندوں تم سارے کے سارے گمراہ تھے تم سارے کے سارے گمراہ تھے تمہیں رستہ نہیں پتا تھا تمہیں کیا پتا تھا اللہ کیسے راضی ہوگا تمہیں کیا پتا تھا اللہ کی عبادت کیسے ہوتی ہے تمہیں کیا پتا تھا یہ کام اللہ کو راضی کرنے والے یہ اللہ کو ناراض کرنے والے یہ جنت میں لے جانے والے یہ جہنم میں لے جانے والے تو اب ایک تو یہ نہیں پتا پھر جس کو جب پتا چل گیا تو ماننے والے کون سے ہیں کہ آج دنیا میں سب کو یہ بات تو اسلام کی دعوت تو پوری دنیا تک پہنچی ہے تو سوائے ان کے جن کے میں نے ہدایت دے دی ہدایت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک بغیر استحقاق کے بغیر کسی وجہ کے کچھ لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے کچھ کو گمراہ کر دیتا ہے پھر تو بندہ بے اختیار ہو گیا اس کو پھر سزا کس چیز کی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اختیار دیتا ہے اور وہ اختیار انسان استعمال کرتا ہے اور امہ شاکرن و امہ کفورا یا ہدایت کی طرف چلا جاتا ہے یا گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے لیکن ہدایت کو گمراہی کی طرف یہ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشاہ سے ہوتا ہے تو کہا کہ فَسْتَحْدُونِ اُحْدِكُو تو تم لوگ مجھ سے ہدایت مانگتے رہا کرو میں تمہیں ہدایت دے دوں گا جو لوگ مجھ سے ہدایت کا سوال کرتے رہیں گے جو لوگ مجھ سے ہدایت مانگتے رہیں گے اللہ جل شانہو ان کو ہدایت عطا فرماتے رہیں اس لیے اپنی دعاؤں میں سے ایک اہم ترین دعا ہے کہ انسان ہر وقت ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے تیسری بات اے میرے لوگوں تم سارے بھوکے تھے جائے کا مطلب ہوتا ہے کہ تم سارے اصلاً کسی قسم کی نعمتوں کے یوں حقدار نہیں تھے جائے کا مطلب صرف پیٹ کی بھوک نہیں ہے ہر طرح کی معیشت ہے اس کا دوسرا پہلو یہ بنتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ غور کرے آج ہمارے پاس جو کچھ ہے عارضی ملکیت سہی لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے کیا ہم اس کا استحقاق رکھتے کیا ہم اس قابل تھے کیا ہمارے اعمال ایسے تھے ہماری عبدیت ایسے تھی ہمارے اندر کیا کمالات ایسے تھے کہ یہ چیزیں ہمیں ملتی جو کچھ ہم انجوائے کر رہے ہیں چاہے وہ ایسٹس ہیں چاہے وہ عزت ہے چاہے وہ منصب ہے چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہے اگر انسان اس پہ غور کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ میرے استحقاق سے بڑھ کر میری حیثیت سے بڑھ کر اور میری بسات سے بڑھ کر اللہ پاک نے مجھا عطا کی ہے تو فرما ہے کن لوگم جائے یعنی تم سب لوگ اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم سب کے سب محروم ہو کسی نے یہ استحقاق ہی نہیں پیدا کیا کہ اس کو وہ چیزیں دی جائیں جو آج اس کے پاس موجود ہیں اللہ من اطعمتہو کا سوائے وہ شخص سیر ہے جس کو میں کھلا دوں یعنی جس کے پاس جو کچھ ہے وہ میرا دیا ہوا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بلا استحقاق دیا ہوا تو فرمایا کہ فستطعمونی اطعمکم مجھ سے مانگو معیشت مجھ سے مانگو فراخی مجھ سے مانگو کھانا میں تمہیں کھلا ہوں گا یعنی اس کی امیدیں اور توقع مجھ سے رکھو اس مانگنے کا رشتہ صرف میری ذات کے ساتھ رکھو کسی اور کے ساتھ نہیں اور کسی سے کبھی بھی یہ توقع نہ رکھو کہ کسی کی وجہ سے ہمیں کچھ مل گیا ہے یا کسی کی وجہ سے ہم محروم ہو گئے ہیں ہم لوگ بعض وقت لوگوں کو سبب سمجھ رہے ہوتے ہیں محرومی کا بھی ایک تاجر کی دکان کے سامنے کوئی اور بندہ دکان آ کر کھول دے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ دکاندار مجھے میرے رزق سے محروم کر دے گا کیونکہ اس نے میرے جیسی دکان سامنے کھول لی اور اسی طرح بعض وقت کسی بندے کی طرف سے کوئی فیور ملتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس بندے نے مجھے یہ دے دیا تو وہ بندہ تو ایک ظاہری سبب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان ظاہری اسباب کی بھی قدر کرنے کا کہا ہے ان کا شکر بھی ادا کرنے کا کہا ہے لیکن عقیدہ یہ رکھنے کا کہا ہے کہ آیا اللہ کی طرف سے اور یہ دنیا کا ایک طریقہ ہے کہ کچھ چیزیں کچھ لوگ کے ذریعے جیسے جیسے کہ محکمہ ڈاک کا ایک نظام ہے کہ خط جو ہے وہ ڈاکیے کے ذریعے سے آئے گا تو ڈاکیاں پہنچاتا آپ کے پاس یہ کوریئر سرویسز ہیں ان کے رائیڈرز آپ کے پاس چیزیں پہنچاتے ہیں لیکن دنیا میں کون یہ سمجھتا ہے اتنا بے وقوف اور احمد کون ہے دنیا میں جو یہ سمجھے کہ رائیڈر لے کر آیا ہے اس کی طرف سے حدیعہ ہے آگ یہ ہوم ڈلیوری سرویسز کا رواج ہے تو دکانوں سے لوگ رائیڈرز ہیں ہم کی ذمہ داری یہ ہے کہ ریسٹورانٹ سے کھانا اٹھایا اور لوگ گھروں تک پہنچایا چھوٹے سے چھوٹا بچہ پان سال کا بچہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ کھانا یہ جو برگر ہے یا یہ جو پیزا ہے یہ آیا مکڈاللڈ سے ہے پہنچایا فوڈ پانڈے والے نے آیا جو ہے فلانی جگہ سے ہے پہنچایا فلانے نے اتنی اقل اس کو بھی ہوتی ہے پان سال کے بچے کو بھی ہوتی ہے اور اتنا بڑا انسان وہ ان ذرائع کو حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے جس کے ہاتھ سے آتا وہ دیکھتا ہے سمجھتا ہے یہ دے رہا ہے حالانکہ پیچھے قدرت اللہ جللہ شانو کی ہے اور یہ بندہ فقط درمیان میں ایک پہنچانے والا ہے تو کہا کہ اے میرے بندوں تم سب برہنات اللہ من کسوت ہو سوائے اسے جس کو میں نے کپڑا پہنا دیا یعنی میرے پہنائے اس کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہے ایک اس کا تعلق وہی کھانے کا تعلق جیسے معیشت کے ساتھ ہے لباس کا تعلق بھی معیشت کے ساتھ ہے دوسرا اس کا تعلق ان پردوں کے ساتھ بھی ہے جو اللہ پاک نے پوری مخلوق کے اوپر ڈالے ہیں ہر انسان کا معاملہ اللہ جللہ شانو نے اپنی ستاری کی چادر میں چھپایا ہوا ہے اور اسی ستاری کی چادر کی برکت ہے کہ آج انسان دوسرے انسان کے ساتھ نگاہ ملا سکتا ہے اور آج یہ سارے رشتوں کا تقدس قائم ہے آج بیٹا باپ کا احترام کر رہا ہوتا ہے اس کو کتنا پاکیزہ انسان سمجھ کر اور اولاد اپنی بڑوں کا احترام کر رہی ہوتی ہے ان کو پاکیزگی کا ایک بڑا نشان سمجھ کر اللہ کی طرف سے پردے سب پر ڈال دیا جاتے ہیں اور ہر اسی کی بنیاد پر ساری یہ پردے اگر اٹھا دیے جائیں دنیا میں کوئی ایک انسان دوسرے انسان کا سامنا نہ کر سکے کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے نگاہی نہ ملا سکے رشتوں کا تقدس قائم نہ رہے تو فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص برہنا تھا سوائے اس کے جس کو میں نے پہنا دیا تو تم مجھ سے ہی کپڑے مانگو تم مجھ سے ہی پردہ مانگو میں تمہیں کپڑے آتا کروں گا تو میں نے ارس کیا کہ اس کی تعلق حیاء سے بھی ہے اور اس کا تعلق معیشت کے ساتھ بھی ہے یا عبادی انکم تختئون باللین والنہار اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے بندوں تم صبح و شام خطائیں کرتے ہو تم صبح و شام گناہ کرتے ہو وَأَنَا أَغْفِرُ الظُّلُوبَ جَمِيعًا اور میں سارا دن معاف کرتا ہوں تم سارا دن گناہ کرتے ہو صبح بھی کرتے ہو اور شام بھی کرتے ہو وَأَنَا أَغْفِرُ الظُّلُوبَ جَمِيعًا اور میں صبح و شام تمہیں معاف کرتا ہوں تو فَسْتَغْفِرُونِ تم مجھ سے مغفرت تو مانگو مجھ سے بخشش تو مانگو یعنی تم گناہ کرتے ہو تمہارے کہے بغیر بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں یعنی پکڑتا نہیں ہے اس کے اوپر تو اب اپنے گناہوں کا استغفار تو کرو اپنے گناہوں پر بخشش تو مانگو اَغْفِرُ لَكُمْ میں تمہیں معاف کر دوں گا یعنی تو تمہاری میں نے پکڑ نہیں کی پکڑ تو وہ تو ویسے ہی نہیں کر رہا تم صبح بھی کرتے ہو شام بھی کرتے ہو اگر قرآن شریف میں آتا ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں پکڑنا شروع کر دوں ہر گناہ پر فوراں تو زمین پر کوئی چل نہیں سکے گا زمین پر چلنے والا کوئی نہیں رہے گا اگر میں پکڑنا شروع کر دوں تو نہیں پکڑتا لیکن گناہ لکھا بات ہوتا ہے کہ دنیا میں نہیں پکڑا لیکن آخرت میں تو اس کا معاخضہ ہے اس کے لئے اللہ فرماتے ہیں کہ استغفار کر تاکہ میں آخرت میں بھی تمہیں معاف کر دوں دنیا میں تو کیا ہے پکڑا نہیں ہے آخرت میں بھی تمہیں معاف کر دوں تو اس کے لئے کیا کرو فَاسْتَغْفِرُونِي مجھ سے استغفار طلب کرو مجھ سے معذرت اور مغفرت مانگو تو میں کیا کروں گا اغفر لگو مجھ سے معاف کر دوں گا اس بات یا عبادی اِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُ دَرِّ فَتَدُرُّونِي فرمایا کہ میرے بندوں تم مجھے نقصان پہنچانے کی کوئی قدرت نہیں رکھتے یہ شہانہ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کے ساری مخلوق لَنْ تَبْلُغُ دَرِّ فَتَدُرُّونِي تم مجھے نقصان پہنچانے کا کوئی استطاعت اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوئی قوت نہیں رکھتے وَلَنْ تَبْلُغُ نَفْعِ فَتَنْفَعُونِي اور نہ تم مجھے کوئی ذرہ برابر فائدہ پہنچانے کی صلاحیت رکھتے تم لوگ اور پھر اس بات کو چونکہ انسان مجمل جملہ یا مختصر جملہ پورا نہیں سمجھتا تو اللہ پاک نے اس کو پھر مزید تفصیل سے بھیان کیا کہا کہ یا عبادی اگر تمہارے پچھلے آدم علیہ السلام سے لے کر تم تک جتنے لوگ تھے اور تمہارے اگلے تم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں ٹوٹل انسانیت دوسرے الفاظ میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان یہ کھرب ہا کھرب لوگ جتنے بھی تھے جن کی تعداد کسی کو معلوم نہیں کتنے تھے تم سے پہلے والے تم سے بعد والے وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ انسان بھی سارے اور جن بھی سارے کانو على اتقا قلب رجل واحد منکم یہ سارے کے سارے انسان اور جن یہ سب کے سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سے سب سے نیک تری انسان ہوتا ہے یہ تنے نیک ہو جائیں یعنی تم ان سارے انسانوں میں جو انسان سب سے نیک ہو سکتا ہے یہ پوری انسانیت اور جنوں کا سارا عالم یہ سارے کے سارے ایسے نیک ہو جائیں تم سب اتنے نیک ہو کر میری سلطنت اور میرے ملک میں اتنا سا اضافہ نہیں کر سکتا تمہاری نیکی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم سارے میری اطاعت میں عبادت میں نیکی میں اتن جتنے بھی جت جاؤ دیکھیں دنیا میں تو فرق پڑتا ہے دنیا میں اگر ایک انسان کے جو سب آڈینیٹس ہوتے ہیں وہ اس کی اطاعت کریں تو اس کا کام بنتا ہے ہر بندہ ایسی دنیا میں چل رہا ہے اگر ایک جرنیل کی اطاعت اس کے سپاہی نہیں کریں گے تو اس کا کام کیسے چلے گا ایک جرنیل کی جرنیلی کیسے چلے گی جب اس کے بندے اس کی مانیں گے ایک تاجر کا کاروبار کیسے چلے گا جب اس کے بندے اس کی مانیں گے ایک افسر کی افسری کیسے چلے گی جب اس کے سب آرڈینیٹس اس کی بات مانیں گے اللہ فرماتے ہیں میرا معاملہ ایسا نہیں ہے تمہارے ماننے سے میری خدائی پر کوئی فرق نہیں پڑتا تم مانو یا نہ مانو میری خدائی تم سے بے نیاز ہے تمہاری اطاعت سے اور تمہاری عبادت سے اور تمہارے تقوی سے اور تمہارے فسخ و فجور سے اور تمہاری نافرمانی سے تو کہا کہ لا فی ملکی شئیئن ما زادتا لگا فی ملکی شئیئن یہ میرے ملک میں میری حکومت میں اور میرے اقتدار میں اور میری علوہیت میں اضافہ نہیں کر سکتا اور یا عبادی پھر سنائے لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ یہ سارے کے سارے کَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ تم سارے کے سارے ایسے ہو جاؤ جیسے کہ روح زمین کا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کرنے والا بندہ ہے روح زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا جو دشمن ہے ان سو جن کے اندر اگر تم ویسے ہو جاؤ سارے کے سارے مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِ شَيْعَ تم سب کی نافرمانیاں مل کر میرے ملک کے اندر کوئی معمولی کمی نہیں کرتی میری حکومت اور میری خدائی پر کوئی معمولی اثر اس چیز کا نہیں پڑتا اور پھر فرمایا اول آخر بتا دیا میں نے ان سو جن سے مراد سارے انسان سارے جن قاموا فی سعید واحد آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان اور جتنے بھی دنیا میں جن ہے جو خدا جانے کتنے اللہ نے فرمایا کہ سارے جمع ہو جائیں ایک ہی میدان ایک جگہ جمع ہو جائیں فَسْأَلُونِ اور مجھ سے مانگنا شروع کر دیں ہر ایک کے دل میں جو آ رہا ہے وہ اسے مانگیں جو ان سب کے دل میں آ سکتا ہے اور میں کیا کروں فَاعْطَيْتُ كُلَّ انْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ اور میں ان میں سے ہر ایک کے موہ میں جو آ رہا ہے وہ مانگتا جا رہا ہے میں اس کو دینا شروع کروں اور دیتا چلا جاؤں جو مانگتا جائے میں دیتا چلا جاؤں یہ سب کچھ دینے کے بعد بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی سوئی کو اگر سمندر میں ڈبو کر نکالا جائے تو سمندر میں پانی کی جو کمی آ جاتی کہ سمندر کے اندر اگر تم سوئی ڈبو اور پھر واپس نکالو تو سوئی پر کچھ نہ کچھ پانی لگا ہوتا ہے اتنا پانی سمندر کا ضرور کم ہوا ہے لیکن میں یہ سب کچھ دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہا کہ اور پھر فرمایا اللہ پاک نے یہ ساری اپنی عظمت کا بیان ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے کس ذات کے ساتھ اس کا معاملہ ہے ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اب آپ اس دعا سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے خزانے کیسے لامحدود ہیں اور اس کے سامنے ہماری ضروریات کی حیثیت کیا جو ہمیں چاہیے اللہ پاک سے جو ہم مانگتے نہیں ہیں اللہ پاک سے اور انسانوں کی کیسی بدقسمتی ہے کہ اس نے اس خدا کو چھوڑ کر دنیا میں دوسرے آستانوں پہ جا کے ماتھے ٹیلک دی دوسرے لوگوں سے توقعات وابستہ کر لی یہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہندو بتوں سے مانگ رہے ہیں اور کوئی درختوں سے مانگ رہے ہیں کوئی پتھروں سے مانگ رہے ہیں مسلمانوں نے بھی خدا کے علاوہ مانگنے کی جگہیں اور بنا دی کوئی مزاروں پر مانگ رہے ہیں کوئی بابوں سے مانگ رہے ہیں کوئی کسی سے مانگ رہا ہے کوئی کسی سے توقع رکھ رہا ہے اللہ جللہ شانو کیتنے بڑے دربار کو چھوڑ کر امام غزاری نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک شخص دوسری شادی کر رہا تھا تو اس پر اس کی پہلی بی بی کو بڑی غیرت آئی اور جیسے پہلی بی بی کو افسوس ہوتا ہے تو وہ قاضی کے پاس آگئے قاضی میرے شوہر کو دوسری شادی سے روکے انہوں نے کہا کیوں تو اس نے گئی اس کا حق ہے شریح حق ہے تو وہ خاتون پردے میں تھی اس نے قاضی سے کہا کہ اگر خدای حکم مانے نہ ہوتا یعنی پردے کا حکم اللہ کا ہے میں آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی ورنہ میں آپ کو اپنا چہرہ دکھا کر آپ سے پوچھتی کہ میری جیسی حسین و جمیل عورت کے ہوتے ہوئے اس کو دوسری عورت کی ضرورت کیسے پڑ گئے یا اس نے کسی اور عورت کے ساتھ ناتا قائم کرنے کا کیسے سوچ لیا مجھے اللہ پاک نے جو حسن و جمال عطا فرمایا تو یہ جملہ جب کسی عارف کے سامنے کہا گیا تو ان کو غش آ گیا اور انہوں نے کہا کہ یہی اللہ جللہ شانہو اپنی مخلوق سے کہتا ہے کہ میرے جیسے خدا کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور کے آستانے پر جانے کی ضرورت کیا پڑ گئی اور دنیا میں ایسا کون ہو سکتا ہے جس کو مجھے چھوڑ کر جس کی طرف تمہاری امیدیں گئی ہوں اور مجھ سے مو موڑ دا تم نے اس سے کوئی توقع وابستہ رکھی ہو اور تمہیں یہ خیال ہو کہ وہاں سے تمہیں کچھ مل سکتا ہے یہ بظاہر ایک انسانی واقعہ ہے لنگاہ کہ یہی واقعہ اللہ جلل شانہو کی قدرت پر غور کیا جائے تو کسی اللہ کے علاوہ کسی سے توقع رکھنے والا شخص بھی ایسا تو پھر فرمائے اللہ پاک نے یا عباد یا آخری بات انما ہی اعمالکم احسیحالکم اے میرے بندوں یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم کر رہے ہو صبح و شام احسیحالکم یاد رکھو کہ یہ میں نے گن کر رکھے ہیں یہ میں نے اس کا حساب رکھا ہے احسیحا کا مطلب ہوتا ہے میں نے احاطہ کیا ہے تمہارا کوئی عمل ایسا نہیں جو میرے احاطے سے باہر ہو میرے حساب کتاب سے باہر ہو تمہارے نام اعمال سے باہر ہو فرشتوں کے دفتر سے باہر ہو اللہ تعالیٰ کی نظر سے باہر ہو تمہارا ہر ہر عمل لکھا ہے احسیحالکم اس کے لئے آپ کہہ ستے ہیں کہ میں نے تمہارا ہر عمل محفوظ کر کے رکھا ہو کیا کروں گا سُمَّ اُوَفِيْكُمْ اِيَاحَا میں تمہیں اسی کے مطابق عجر دوں گا اسی کے مطابق تمہارے ساتھ حساب کتاب کروں گا یعنی یہ لفظ ہے اُوَفِيْكُمْ مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں پورا پورا عجر عطا کروں گا اور پورا پورا تمہیں اس کے مطابق دوں گا جیسے عمل ہوگا پورا پورا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا کہا کہ جب یہ تمہارے عمل کا یعنی بند ہو جائے دفتر یعنی تمہاری موت آ جائے اور تمہارا حساب کتاب شروع ہو تو فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا جب تمہارے سامنے نام آمال آئے گا تمہیں بھی پتہ چل جائے گا اور تم نے اس میں خیر پائی یعنی تمہاری نیکییں تمہارے گناہوں پر بڑھ گئے اور تمہارے نام آمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہوا تو فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اس وقت اور وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ اور جس نے اپنے نام آمال میں اس کے علاوہ کوئی اور صورتحال پائی یعنی اس کے گناہوں نے اس کی نیکیوں پر اس کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کی نیکیاں مغلوب ہو گئیں اور اس کی گناہ غالب ہو گئے اور وہ ناکام ہو گیا آخرت کے اندر اس وجہ سے تو فَلَا يَلُو مَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ تو اپنے علاوہ کسی کو ملامت مت کرنا اس وقت ملامت کسی اور کو نہ کرنا جس طرح دنیا میں انسان کی عادت ہے اپنا ہر قصور کسی اور کے متھے ڈال دیتا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے کہتا ہے فلانے کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے فلانے کی وجہ انسان کی فطرت ہے انسان کسی چیز کی ذمہ داری خبول کرنے پر امادہ نہیں ہوتا آپ کسی انسان سے اس کی ناکامیوں کی وجہ پوچھیں اس نے کسی اور کو ذمہ دار خرار دیا تو اللہ پاک فرمارا ہے کہ چونکہ تمہارے سامنے سارا یعنی آخرت کے مناظر دنیا میں ایسے بیان ہو رہے ہیں یہ جو حدیث قرآن ہم سارا دن یہ پڑھتے سنتے ہیں تو یہ ایسے بیان ہو رہے ہیں کہ اس کے بعد انسانوں کے لیے آخرت میں کوئی نیا انکشاف نہیں ہوگا یہی باتیں ہوں گی جو ہم بتا رہے ہیں اور سن رہے ہیں یہی مناظر ہوں گے یہی چیزیں ہوں گی جو ہمیں قرآن میں بتا دی گئیں حدیثیں بتا دی گئیں انبیاء کے سلسلہ چلا کر اللہ پاکہ انسانیت کو بتا دیا تو فرمائی یہ سب کچھ پتا چلنے کے بعد بھی اگر تم نے قیامت میں اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے کو نیچے پایا اور گناہوں کو غالب دوش نہ لینا اپنے علاوہ کسی کو اس کا ذمہ دار نہ سمجھنا اپنے علاوہ کسی اور کو اس کے اوپر جو ہے وہ ملامت نہیں کرنی چاہیے حضرت سعید فرماتے ہیں کہ ابو عدریس الخولانی جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے کھڑے ہو کر بیان ہوتا تھا خطبہ جمعہ عربی میں جب ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر ہوتا تو کہا کہ جب بھی یہ حدیث بیان کی پھر گر گئے اس کے پاس یعنی یہ اللہ تعالی کی عظمت اور شان کا اور اللہ تعالی کے آخرت کے ایک ایسا دل دہلا دینے والا منظر ہے عظمت کا اللہ پاک کی اگر واقعی اس وقت میں اللہ تعالی کی ان عظمتوں کا اور آخرت کے اس میدان کا تصور کیا جائے تو انسان کا دل دہل جاتا ہے اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ مسلمانوں کے لیے اس پر ایمان لانے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے اس کے بعد کون سی ایسی بات رہ جاتی ہے جو ان کو پتا نہ ہو جس کا وہ کہیں کہ میں آخرت میں آ کے پتا چلے جس کا وہ کہیں کہ میں قبر میں جا کے پتا چلے جس کا وہ کہیں کہ میں پولیس رات پر جا کر پتا چلے جس کا یہ کہیں کہ ہمیں جب حساب کتاب کے وقت کے اندر پتا چلے میزان پر جا کر پتا چلے یہ ساری وہ چیزیں جو کھول دی گئی ہیں بتا دی گئی ہیں اب انسان سے صرف اس کے اوپر عمل کرنے کا تقاضہ ہے اللہ جلل شان و عمل کی توفیق نصیف فرمائے جو لوگ ابھی آئے ہیں ان کو میں دوبارہ سے بات بتا دوں ابھی آپ بیچ میں آتے رہے کہ انشاءاللہ سیرت النبی کے سلسلہ ختم ہونے کے بعد آج سے ہم نے درس حدیث کا سلسلہ شروع کیا اور آپ لوگ در بروقت آئیں کوشش کریں گے ایک بجے ٹھیک بیان شروع ہو ایک بجے ہم ان حدیث کے پرچے تقسیم کر دیا کریں گے جو پڑھائی جائیں گے تو وہ حدیث کے پرچے آپ کے سامنے ہوں گے اس پہ ترجمہ بھی نکھا ہوا گا داکہ بعد میں آپ کو آسانی ہو یہ پرچہ آپ پڑھ لیں پانچے حدیث ایک جگہ میں ہو جائے کریں گی اس کو گھر لے جا کر ایک فائل میں لگا دیں اور جب یہ آپ کا سلسلہ چلتا رہے تو یہ کوئی تین سو چار سو پانچتی زندگی ہوئی خدا جانے کب تک ہی جب تک چلتا ہے تو آپ کے پاس ایک ایسا مجموعہ حدیث کا موجود ہوگا جو آپ کہہ سکیں گے کہ ہم نے سبتن سبتن پڑھا وہ تین سو چار سو پانچ سو دو سو سو پچاس اور اگر بشرت زندگی خدا جانے اگلا جمعہ بھی نصیب ہوتا ہے یعنی لیکن یہ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کا سلسلہ رہے گا اللہ عنہ کی توفیق نصیب فرمائے